لٹا پٹا پٹا آلِ رسول جزید کے بارگاہ میں گئے دربار کے اندر گئے ملہون کی تو وہ بھی رونا پھر ہو گیا تو میرا تو یہ ارادہ نہیں تھا تو میں نے آلِ رسول پہ ظلم کر دیا اُدھا سے رو رہا ہے اور ابنِ زیاد و شمر کو حکم کر رہا ہے کہ آلِ رسول کو مٹھا ذکر بھی نہیں کرنی دیا تو یہ وہی ہیں کبھی ان کے رونے کی طرف مت جائیں ان کے ننگے پاؤں کی طرف مت جائیں یہ جزید کی وہی آداد کو پنایے پنایے ہمیں حسین کی آداد کو پنانے کی ضرورت ہے بندہ کہہ میں حسین کو ماننے والا ہوں لیکن اندار پھر جزید والا پنایے ساتھ روئی بھی ننگے پاؤں چلے بھی لیکن پھر عاشقانِ مصطفیٰ بھی ظلم بھی کرے یہ دوگ نہیں نہیں ہے حسینیت پنانی ہے تو پوری اپناو حسینیت پنانی ہے تو پوری اپناو اگرنا جزید بھی دو بازار دیکھیں اور شمر بھی حفظ قرآن شمر بھی حفظ قرآن تھا سولہ حج کی ہوئے تھے اور دعایاں ایسے ممتد لوگ کھڑے ہو کے سنتے تھے لیکن بغضِ آلِ رسول آیا بغضِ مصطفیٰ آیا نہ اس کے روزے کام ہے نہ اس کے آج کام ہے تو سامین مقرم رسول اللہ سے سچی معنو میں محبت کرے کسی کو نہیں اور جب رسول اللہ کے بارے آجیا باقی سب چھوڑ دے آقا علیہ السلام کے بارے آجیا باقی سب کو چھوڑ دے انہی جانا انہی مانیہ انہی جانا 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 نہ رکھا غیع سکام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا گیا واخر طاقانا الحمدللہ انہی جانا موسیقی